سپریم کورٹ میں وقالت کرتے گئے اور پچاس سال کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے اس سنسطہ سے کوئی امید نہیں ہے آپ بڑی بڑی عدالت کی ججمنٹس کی بات کرتے ہیں لیکن زمین پہ کیا ہو رہا ہے اس کو آپ دیکھیں اس میں بہت باری انتر ہے عدالت کچھ کہتی ہے زمین پہ کچھ اور ہو رہا ہے آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے بڑی بڑی اچھی پروگریسیف ججمنٹس دی تو مجھے یہ بتائیے کہ ججمنٹس کے بعد زمین پہ کیا ہو رہا ہے آپ نے پریویسی کی ججمنٹس دی تو جا آپ کا انکم ٹیکس آفیسر آپ کے گھر آتا ہے یا ایڈی کا افسر آپ کے گھر آتا ہے تو آپ کی پروگریسی کہاں ہوتی ہے کاغذ پہ لکھنا بات الگ ہوتی ہے اس کا پالن کرنا زمین پہ وہ بھی بات الگ ہوتی ہے تو میں تو اس نتیجے سے پہنچا ہوں کہ جب تک سماج کا منسک سوچ نہیں بدلے گی تب تک نہ قانون بدلے گا نہ سماج بدلے گا تو آپ کو سڑک پہ آنا ہوگا اور یہ سوچو کہ سپریم کورٹ کے دوارہ آپ کو رات ملنے والی ہے آپ کو بڑی بھاری گلت سہمی ہے یہ میں پچاس سال کے ایکسپیرینس کے بعد آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں پہلی بات تو یہ دوسری بات کہ ابھی آپ نے ہیٹ کرائمز کی بات کی میں بھی وہاں وکیل تھا اور جو بھی دھرم سنسط ہو رہے تھے جو بھی بڑے بڑے بھاشن دیے جا رہے تھے اور ایسے بھاشن جو سن کر آدمی سوچتا ہے کہ ہم کس سماج میں رہ رہے ہیں تو جب وہ بھاشن ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے رکھے تو سپریم کورٹ نے کیا دیا کچھ قدم اٹھائے کسی کی گرفت داری ہوئی اگر ہوئی تو ایک ہی دن میں بیل ہو گئے یا دو دن میں بیل ہو گئے تو سپریم کورٹ میں جانا تقریر کرنا کہنا کہ یہ دیکھئے یہ ہیٹ کرائمز چل رہے ہیں آپ کچھ کیجئے سپریم کورٹ کہے کہ ہاں بلکل آپ بتائیے سرکار سے پوچھتے ہیں ہم کیا کریں آپ کیا کر رہے ہیں سرکار کے پوچھتاس بھی ہوتی ہے ان کا حلفی بیان بھی ہوتا ہے ایفیڈیویٹ بھی فائل ہوتا ہے پر اس کے بعد کیا ہوتا ہے نہ اس کو گرفت دار کیا جاتا ہو اور پھر دھرم ستر چلتے رہتے ہیں ہر دو ہفتے تین ہفتے کے بعد وہی دھرم ستر پھر چلتا ہے وہی لوگ پھر ویسے ہی بات اپنی سامنے رکھتے ہیں تو کوئی بھی سنستہ ہو کوئی بھی سنستہ ہو اس دیش کی وہ سنستہ تبھی انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہے جب سماج میں جو مانسک سوچ ہے اس میں بدلاتا جائے اب ہمارا جو کلچر ہے وہ مائی باپ کلچر ہے آپ کہیں بھی دیکھ لاؤ پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جاؤ تو جو ملازم ہے وہ پیر چھو تھا میں جب منتری تھا شکشہ کا قانون کا منتری تھا تو وائس چانسلر لکہ میرے پیر چھو تھا تو میں نے کہتا تھا مجھے ایکسٹینشن چاہیے میں نے کہا جس دن تجھے میں نے پیر چھوا اس دن تیرا نام تو کٹ گیا کیونکہ ایسا وائس چانسلر میں کیسے کیسے ایکسٹینشن دے سکتا ہوں جو میرے منتری کے آکے پیر چھوئے تو یہاں ہر آدمی تو دوسرے کے پیر چھو تھا یہ مائی باپ کا کلچر کلولین ٹائم سے چل رہا ہے آج کی بات نہیں ہے کانگریس کانگریس کی سرکار میں چلتا تھا اور ہر سرکار میں چلتا رہا ہے آپ کے جنرلزم میں بھی ایسا یہ کلچر ہے تو پھر اس اس سماج میں جس سماج میں ایسی مانسک سوچو ابر وہ سوچوں کہ وہ سنسائیں اس سماج کی انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہے تو آپ کو بڑی بھاری گلت فینگی انڈیپینڈنٹ تب ہی ہوگی جب ہم کھڑے ہوں گے اور ہمیں کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ سوتانتر دا چاہیے آج ہم سوتانتر نہیں ہیں یہ ہندوستان کی اصلیت ہے ابھی آپ نے بابو بجرنگی کا ٹیپ دکھایا میں تو وکیل تھا زاکیہ کے کیس جب میں نے آرگو کیا ایک مہینہ چلا اور تاجب کی بات یہ ہے کہ میں نے جب ہم نے یاچے کا اپیل ڈالی تو میں نے کہا کہ ہم کوئی دستاویز کوٹ کے سامنے نہیں رکھیں گے جو کسی پرائیویٹ پارٹی کا دستاویز کوئی پرائیویٹ ڈاکیمنٹ ہم کیول وہی ڈاکیمنٹ کوٹ کے سامنے رکھیں گے جو سرکاری ڈاکیمنٹ سرکاری دستاویز ہو تاکہ کوٹ ہمیں نہ کہہ سکے کہ آپ اپنی بات عدالت کے سامنے رکھ رہے ہو ہمیں ان کو کہا کہ یہ یہ تو اوفیشل پیپر ہے یہ سرکاری دستاویز ہے یہ سرکاری دستاویز یہ کہانی بتاتے ہیں تو آپ اس پہ فیصلہ کیجئے اکیہ ادھاران دیتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ گجات کے سامنے گلبرگ سوسائیٹی ہی نہیں کئی جگہ پہ لوگ جلائے گئے مکان جلائے گئے تو سمیں نیچرلی وہاں فائر برگیڈ بھی ہوتی تھی تو جو انٹیلیجنس ایجنسی تھی وہ فائر برگیڈ میں فون کرتی تھی کہ آپ یہاں آگ لگی گیا آگ بجائی تو وہ جو ڈاکیومنٹیشن تھی کورسپونڈنس تھی وہ انٹیلیجنس کی کورسپونڈنس ہمارے سامنے تھی تو تاجب کی بات یہ ہے کہ کسی فائر برگیڈ نے فون نہیں اٹھایا کسی فائر برگیڈ نے فون نہیں اٹھایا تو ہم نے بحث کی کورٹ کے سامنے کہ یہ بتائیے صاحب کہ جو سائی ٹی آپ نے بنائی تھی سپریم کورٹ نے بنائی تھی اس ایس آئی ٹی نے جا پوچھا کہ بھئی آپ نے فون کیوں نہیں اٹھایا تو میں زیادہ نہیں کچھ کہنا چاہتا تو سفارش دی گئی یہ دی گئی کہ وہ بیزی ہوں گے بیزی ہوں گے کہ کہاں بیزی تھے کہاں گئے ہوئے تھے فائر برگیڈ کہاں تھے آپ پیریٹر کہا تھا یہ تو سائی ٹی کو تفتیش کرنی چاہیے تھی سائی ٹی نے تفتیش نہیں کیا جب ہم نے کوٹ سے پوچھا کیوں نہیں کی تو بولے ہم کیا جانتے ہمیں نہیں جانتے آئی سیٹ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سائی ٹی نے اپنا کام نہیں ٹھیک کیا ایک تو یہ ادھارن ہے یہ چھوٹا سا ایک ہی بیان نہیں تھا کئی ایسے بیان تھے اور وہی ٹی جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ سی بی آئی نے آثنٹی گیٹ کرایا تھا فورنزک روبولٹی میں دے کر اور آثنٹی کیشن اس ٹی کی ہوئی اور اس ٹی کے آدھار پہ باقی مقدموں میں گلبرگ سوسائیٹی کی بات نہیں کر باقی مقدمہ میں اکیوز دوشی ٹھہرائے گئے اور ان کو سزائے عمر قید بھی تو وہی ٹی گلبرگ سوسائیٹی میں بھی پیش کیا گیا تو ہم نے کہا کہ صاحب اگر یہ آثنٹی ٹی ٹی ہے تو پھر اس ٹی کے آدھار پہ آپ نے اس شخص کو پروسیکیوٹ کیوں نہیں کیا اگزامپل دیتا ہوں کہ کوئی کہتا ہے کہ صاحب اس پولیس کرمی نے ہماری مدد کی یا ہم نے اس طریقے سے اس کا قتل کیا یہاں ہم نے ایک فیکٹری چلائی جہاں ہم بنا رہے تھے سٹیٹ سے ہم ہتھیار لارہ تھے اس سٹیٹ راجستان سے ہتھیار آ رہے تھے پنجاب سے ہتھیار آ رہے تھے اس کی سائیت آ بارڈر کے لوگوں نے کی یہ سب ٹیپ پہ ہے تو ہم نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ بڑے پیمانے میں کنسپیریسی ہوئی بڑے پائمانے میں ساجش ہوئی اس کی ایس ایٹی نے جانچ کیوں نہیں کوئی جواب نہیں تاجب کی بات یہ کہ سپریم پورٹ کہتی ہے میں نہیں جانتا کہ سپریم پورٹ نے یہ بات کہی وقت آئے گا تو میں ساری بات لکھے طروب میں دیش کے سامنے رکھوں گا لیکن ادھارن کے طور پہ آپ مان لیجئے کہ ایک قتل ہو جاتا ہے اور بھئیہ میرے سامنے اس آدمی نے قتل کیا تو اور دوچھا لوگ اس بیان کی سہمت دیتے ہیں تو جو پروسیکیوٹنگ ایجنسی ہے جو پولیسمن ہے اسیچوں ہیں وہ اسی شخص کے پاس جاتا ہے جت نے قتل کیا اور اسے پوچھتا ہے کہ کیا تو نے قتل کیا کہ نہیں وہ کہتا میں نے تو وہی پولیس کرمی اس بات کو نکت روپ میں کہتا ہے کہ اس نے تو کہہ رہا ہے یہ تو کہہ رہا ہے میں نے کوئی قتل نہیں کیا اس لئے کوئی قتل نہیں کیا اس لئے میں کیس کو کلوز کر دیتا ہوں یہی بات سائی ٹی نے کی جو لوگ آروپی تھے جن لوگوں نے بیان دیئے جن لوگوں نے یہ مانا کہ میں نے یہ کام کیا ہے سائی ٹی انہی کے پاس چلی گئی اور ان سے پوچھا کہ کیا انہی یہ کام کیا ہے بولے میں نے تو نہیں کیا سو اکیوز کی سٹیٹمنٹ کو مان کر سائی ٹی نے اس کو رہا کر یہ کون سا کانون ہے آپ کانون کے بات کرتے ہیں یہ تو ایک سٹیوڈنٹ اور نو بھی جانتا جس کے اگر اس کو ڈگری نہیں ملی ہوگی وہ بھی جانتا ہے کہ آپ اکیوز سے کا بیان لے کر اس کو رہا نہیں کر سکتے اس کیس کو بے بنیاد نہیں کہہ سکتے پہلے تو آپ اس کو پروسیکیوٹ کرو پروسیکیوشن کر کے وہ اپنی صفائی دے گا دیفنس ایویڈنس کہ میں تھا نہیں یا تھا وہاں کچھ شخص نے کہا کہ ہاں میں نے یہ کہا تو تھا ٹیپ میں بڑا چڑھا کے کہا تھا وہ بات مان لی گئے ایک شخص نے کہا میں لکھت روپ میں کچھ دیا گیا میں نے وہ جس کوٹ میں جج بٹھائے جاتے ہے جس کوٹ میں کوئی سسٹم نہیں ہے کہ کون سا کوٹ کس کی عدالت پہ لگے گا جس میں چیف جسٹس ایو انڈیا تیع کرتا ہے کہ یہ میٹر کس کے ساتھ جائے گا اور کب جائے گا کب سنوائی ہوگی کوئی سسٹم نہیں ہے ہو سکتی ہے مجھے بتائی سمدان ہوتا کس کے لئے کانون ہوتا کس کے لئے سمدان کا مطلب کیا ہے سمدان اس لئے بنایا جاتا ہے کہ سماج میں ایک طور طریقے کے ساتھ کام کیا جائے چاہے وہ ایڈمنیسٹریشن کا کام ہو چاہے وہ نیائے پالی کا کام کر رہی ہو یہی مطلب ہے ایک سسٹم کے ساتھ کام ہو اور یہاں تو حساب کتاب یہ ہے اس دیش میں کہ پہلے آپ کو گرفتار کیا جائے ایف آئی آر ایسی لگائی جائے گی کوئی بھی ایف آئی آر لکھ کریں پھر وہ انویسٹیگیشن کریں اب یہ بتائیے یہ تو کرمینل پروسیڈر کروٹ کا کلونیل ٹائم کا طریقہ ہے کانون کو دیئے ہونا چاہیے کہ پہلے انویسٹیگیشن ہو اس کے بعد گرفتاری ہو اس دیش میں پہلے گرفتاری ہوتی ہے پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو وہ کانون کا کوئی مطلب بھی نہیں جب تک آپ اس دھانچے کو بدلو گے نہیں جب تک آپ کرمینل پروسیڈر کوٹ بدلو گے نہیں جب تک یہ پاور آپ کوٹ سے لوگ نہیں کہ آپ ایک دھانچہ بنائیے جس کے آدھار پہ کیس کی سنوائی ہے اب مجھے معلوم ہے کہ میں کہنا نہیں چاہتا کیونکہ اچھا نہیں لگتا میں بھی پچاس سال میں نے اس کوٹ میں کام کاج کیا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں کوٹ کے بارے میں ایسی بات کے بات کر رہا ہوں لیکن وقت آگیا ہے اگر ہم لوگ نہیں کریں گے تو کون کرے گا اصلیت تو یہ ہے کہ جو بھی سنسیٹیو معاملے ہوتی ہیں جس میں ہمیں معلوم ہے کہ پرابلم ہے وہ گنے چنے جلز کے سامنے لگتا ہم کوٹ میں پیش ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ کیا نتیجہ ہونے والا ہے نہ حالی میں میں کیس کا نام نہیں لگا لیکن بڑی دلچسپ بات ایک میلہ کا جو خزبنٹ ہے وہ کئی سال سے کسی کیس میں کئی سال سے اندر ہے اور جہاں ان کو لگتا ہے کہ کسی بے قصور کو پھسارا ہو اس میں یہ ون ٹوئنٹی بھی لگا دیتے ہے کنسپیریسی کا چارج لگا دیتے آشا اس کے خلاف کوئی ایویڈنس تو ہوتی نہیں لیکن کیونکہ ون ٹوئنٹی بھی کا چارج لگا بھی بھی نہیں ہوتی اچھا ون ٹوئنٹی دی پروف کرنا تو وہ ٹرائل میں ہوگا کہ ساجش ہوئی کنسپیریسی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی وہ تو ٹرائل میں ہوگا اس کے پہلے تو نہ وہ کہہ سکتا نہ کو پروف کر سکتا تو اس کو بیل تو ملنے نہیں ملتی تو ایک میلہ نے مجھے کہا کہ ایسے ایسے میرے ہزبینڈ کئی سالوں سے جیل کے اندر ہے تو آپ ٹرائی کر لیجئے سپریم کوٹ تو میں نے اس کو کہا کہ کچھ نہیں ہونے والا کوئی آپ کو جج اس کیس میں کیونکہ آپ کا جو ہزبینڈ ہے اس کا بڑا نام ہے اس کر دیتے تو ہم گئے تو جج صاحب نے کہا وہ ہی کہا جو میں نے کہا تو میں کہنا تھا جج صاحب کو کہ وقت آگیا ہے جو بچارہ تکلیف میں ہے وہ ہم پہ وشواس نہیں کرتا آپ پہ پھر بھی وشواس کرتا وہ سوچتا ہے کہ شاید 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 نائی پالی کا مجھے رہا کر دے مجھے بیل دے دے لیکن اصلیت تو یہ ہے کہ وہ دینے نہیں والی جب بیل کا پرویشن ایسا ہوتا ہے جہاں آپ کو پبلک پروسیفوٹر کو سننا پڑے گا اور آپ کو جج کو سامنے یہ پروف کرنا پڑے گا یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیس کا انویسٹیگیشن ہو رہا ہو تفتیش ہو رہی ہو میرے پاس اکیوسٹ کے پاس کوئی دستا ویز نہیں ہوتا نا کوٹ کے سامنے سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک سٹیٹس رپورٹ فائل ہوتا ہے سٹیٹس رپورٹ جج پڑھتا ہے وہ سٹیٹس رپورٹ میں ہمیں نہیں کر سکتا نا لیکن کانون کہتا ہے کہ آپ کو بیل نہیں ملے جب تک یہ نہیں ثابت کرو گے کہ بے قصور ہو اور وہ کانون سپریم کوٹ نے کہا ہے صحیح کانون ہے تو اس کانون اگر سپریم کوٹ یہ کہ دے کہ صحیح کانون ہے اس سپریم کوٹ کی کتنی امید سپریم کوٹ کی کانون کی کانون سپریم کوٹ کپن بیچارہ جو اب میں کیس سی کا کرو گا کپن بیچارہ کی کلاس کیا ہے وہ گاڑی میں لے کتر اترس جا رہا تھا گاڑی میں بیٹھ گیا وہاں پی ایف آئی کے ڈوک سے ایک سو بیس لگا دی اب ایک سو بیس کے بار تو اس کو کبھی بیل ملے گی دو از دو ٹوئنٹی ٹوئنٹی سے وہ اندر ہے دو ڈھائی سار اس کو ہو گئے تو کس کانون کے آدھار پر آپ اس کو جیل میں رکھے ہو ایسے کئی ادھارہ اگر آپ کو دے سکتا میں آپ کو دلچسپ کہانی سناتا ہوں اپنی میری بیتیوئی کہانی ہے جیسے عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں میں چوبیس سال کا تھا ایک الیکشن اپیل میں نے بیعث کی تین ججز کے سام نے مجھے آدھ بھی یاد ہے جو پریزائیڈنگ جاتا وہ جسٹس ساتھ اس کے جسٹس سرکاریہ تھے اور اس کے ساتھ جسٹس بھگوطی تھے اچھا تو دلچسپ کہانی یہ ہے کہ چوبیس سال کا تھا سرکاریہ صاحب ایک طرف بدل ساتھ اسی طرف اور کیس تھا الیکشن میٹر جس میں ایک پچیس سال کا نڈکی وہ پہلی بار اریانہ میں ایک اس کی چیز ہوئی تھی تو آٹھ بجے آٹھ کرپ پریکٹس کی وجہ سے اس کا ایڈکشن سینٹسائٹ ہوگیا میرا پیزہ پیز کا سپریم کورٹ میں تمہیں بیعث کر رہا تھا تو بیعث ختم ہو گئی ججمن جزر ہو گیا ججمن جب آیا تو سات کاؤٹس میں میرے حق میں آئے ایک کاؤٹ میں میرے خلاف تو وہ جو میرا محقل تھا وہ تو وگیل بن گیا اور میں پولیٹیسن بن گیا لیکن درجس بات یہ ہے کہ کئی سال بیچ گئے پالکر صاحب ریٹائر ہو گئے سرکاری صاحب ریٹائر ہو گئے بھلوتی صاحب ریٹائر ہو گئے تو ایک ایک judge کا کوئی فنکشن چلد رہا تھا تو صاحب ریٹائر صاحب ریٹائر میرا ہاتھ رونے بڑھا ہے منے سبل I have to tell you that I am very upset I said so what are you upset about that I decided that case against you I said why did you decide that case against you he said you remember that connection that which favor he wanted to allow the happy I said then why didn't you allow it he said because it was Kali Kaur's last judgment because Kali Kaur's last judgment because he was to retire and because your client has changed sides he said I will never give judgments in favor of Dhar Bambu and because we had respect for Kali Kaur we agreed with him now why do I tell you this story I told you this story that if you think judges decide always in accordance with law you are mistaken I don't want to say anything further but the fact of the matter is there are too many beings that buffet outside the courtroom and they are all human beings we are all human beings we get influenced and when the entire system the entire institutional structure of this country is captured it impacts those who decide places as well and so we need to address this issue entirely differently there is no point analyzing Supreme Court judgments because we know that the written word has no meaning it has no meaning to the policeman who implements it it has no meaning to the administrator who implements it when you are talking about 377 what is happening are they being treated any better no are women in this country treated any better no when samvindhan made the samvindhan the purpose of United States of has said the states have said that we have to join the United States of America have done here center has said that you instrument of accession ساکھی جی یا ہوتا ہو سو جونئر کو بہت پاور دی گئے ہماری کانسپیشن سٹیٹس کو کم بار دی گئے اور اب سب سے خطرنا سب سے خطرنا انفورسمنٹ ڈالیٹو ریٹس اس نے تو انڈیویڈڈیوڈ ڈیوڈڈیوڈ کی سیمہیں پار گئی میں کیوں کہتا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ جو آپ کا سی بی آئی کا انویسٹیگیشن کا دائرہ ہے جب تک سٹیٹس کنسٹ نہیں کرتی تو سی بی آئی جانہی سے لیکن انفورسمنٹ ڈیریکٹری میں ایسی کیوں کا معنی نہیں تو مجھے بتاؤ کہ انفورسمنٹ ڈیریکٹری کو کیا حق ہے کہ کسی سٹیٹ میں جا کر کسی تصدیش کریں تو ابھی وہ کیا کہتے ہیں کہ آرون ایس آئی آئی آئر کا ایک قسم کا ہوتا ہے لیکن جب پیڈی جاتی ہے تو وہ آرون بھول جاتے ہیں وہ دوسری انویسٹیگیشن سلوک کر رہے تھے کہ آپ نے گھر کیسے کر دیتا آپ نے یہ یوپنی ایسے بدائی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ایس آئی آئی آئر کس آپ نے گھر کیسے کر دیتا آپ نے کمپنی کیسے بن رائی آپ کے پیسے کہا سے آئی آپ کی وائف کی ریٹرنز کیا ہے آپ کی بچوں کی ریٹرنز کیا ہے اور پھر کسی کا سٹیجمنٹ دے لیتے ہیں اس آجاتے پھر کسی کو تنزل کر دیتے ہیں اور پھر سیکشن 45 دیل کا آجاتا ہے اس کو بیٹر کر دیتے ہیں اب جات صاحب نے کیا کہا جاتا کہتے ہیں یہ تو پینل سٹیٹ ہے ہی نہیں یہ جات صاحب کی ججمنٹ ہے کہ t.M.L.A. is not a penal statute but the definition of procedure of crime in self involves the word crime crime is penal so how can a supreme court say that the P.M.L.A. is not a penal statute and these are justins of supreme court اب بتاؤ جو ٹرائل پوٹ ہے وہ کیا کرے گا کوئی لے گئی جب تیسٹہ کا مہتر سامنے آیا تو تیسٹہ سے بارے میں کوئی بہن سی نہیں ہوگی ان فیکٹ مجھے کہا گیا کہ آپ اس میں مت پڑھیں ہمیں کہتے ہیں اندلیا اس مہتر کے ساتھ تیسٹہ کے پناہ انہوں نے بہت سب کچھ کہتے ہیں آج دیسٹہ چاہیے میں بیٹھے ہوئی ایک دوسرا جو سکسٹیم میں ہے میں لکھا کے ساتھ میں اس کی بحث داری نہیں تھا کیونکہ وہ دوسرے کیسے میں انپارڈ ہے میں اس کی بحث نہیں کرو گا پھر بھی اس کے خلاف نہیں ہوگی تیسرا جو اندر ہے اس کے خلاف بھی اس کے بارے میں کوئی بحث نہیں کی جب میں نے بحث نہیں کی پھر بھی سبریم کورٹ نے اپنی جتمنٹ یہ کہہ دیا تو وہ بتائیے اس میں امید کیا رکھتے ان کو سے کیا ہوئی رکھ تو یہ ہے کہ بھی ایم ایٹ کے آدھار پہ آپ کسی کو بلا دو اس کی سٹیٹمنٹ دے دو اور پرسیکیوشن میں اسی سٹیٹمنٹ کو ریلائی کرتے ہو کیونکہ سبریم کورٹ نے لیلی کہہ دیا کہ یہ جو لیلی آفیسرز ہیں یہ انگریسٹیگیٹن ایجنسیز نہیں ہے کچھ بھی کرتے ہیں یہ تو بس سٹیٹمنٹ دیتے ہیں آپ کو ایک دارم دیتا ہوں آپ کو سمجھا جائے کہ بھئی ہے سرل طریقے سے میں نے میں سے اکثر تو میں جنرلسکرات کبھی چیٹنگ نہیں کر سکتا بچ میں چلیئے مان دیا میں نے آپ کو چیٹ کر دیا وہ پی ایم ایٹ تو کیسے لگے آپ کو چیٹ کر دیا جو چیٹنگ کا پیسہ سا وہ پرسیکیوشنگ ہو گیا اور اورڈنری آئی پی سی میں اوفنس ہو گیا میری پرسیکیوشن شروع ہو گی تو اب پولیسمنٹ تیہ کرے گا کہ پی ایم ای لگے گا کہ نہیں کیونکہ وہی چار سو بیس شیڈل اوفنس پی ایم ای میں بھی ہے وہ آئی پی سی میں بھی ہے اور پی ایم ای میں بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو انسپیکٹر ہے وہ تیہ کرے گا کہ آپ پی پیدا پہ پی ایم ای دنے گا ہوں کہ اورڈنری آئی پی جو جاؤں تو یہ بھی دسکریشن اب بھنی سی میں پہ چلی گئے کوپی ریکٹ ایکٹرس میں آئے ٹرین مارکس ایکٹرس میں آئے وہ سب شیڈل ڈیفنس ہو گئے تو آج اگر سپریم پورٹ کی جانبت اگر لابود کرنیا لگو تو اگر کسی کے گھر میں دسکتہ اپیابی بھی جائے تو پی ایم ای کا افنس بنتا ہے کیونکہ وہ آپ کے پاس دس ہزار کیسے ہوا آیا پوسیٹ آف ٹرائم ہو گیا پوسیٹ آف ٹرائم ہو گیا تو سیکسن ٹری کے اندر وہ پروسیگیوٹ ہو سکتا ہے کیونکہ پوسیٹ آف ٹرائم میں اور سیکسن ٹری میں آپ کوئی اندر نہیں تو بھئیہ عدالت میں ہم جائیں گے مقالت تو ہم کریں گے لیکن امید رکھنا ہماری لرچاری اس کے علاوہ بہت بہت ہے لرا لرا لرا